اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار مسور دال کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یقین مانیے یہ نیو ریسپی آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے آپ کیمہ کھا رہے ہو تو آپ انگلیاں چاڑتے رہ جاؤ گے میرا وعدہ ہے آپ سے اپنی ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ان تک پوری واش کرنا ہے ایک پاو میں نے مسور کی دال لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تین سے چار مرتبہ آپ نے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے تو چلے نیکس ٹیپ کی طرف چلتی ہیں پین میں میں نے ہف کپ آئل لیا ہے اور اس میں میں نے ایک ادد آلو ایڈ کیا اس کو آپ نے چوب کر کے کیوبز میں کٹ کر کے ایڈ کرنا ہے اس کا گولڈن سا کلر لے کے آنا ہے جتنی دیر میں اس کو گولڈن کر لوں اتنی دیر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پرس کر لو تاکہ اس طرح کی نیو نیو ریسپیز آپ تک پہنٹی رہیں ایک پاہ جو دال ہے وہ ابھی ساتھ ہی میں نے اس کے مکس کر دی ہے اس کو ابھی میں فرائے کروں گی اور زبردست سائس کا کلر لے کے آنا ہے بس آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے تو کچھ دیر میں اس کو فرائے کر لوں پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکس ٹیپ نے کیا کرنا ہے ابھی آپ نے اس میں پانی کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا اب صرف آپ نے اس میں نمک اور حلدی ایڈ کرنی ہے اس سے بڑیہ فلیور آئے گا ون ٹی سپون ابھی میں اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ایڈ کر دیں ون ٹیبل سپون اس میں لال مرچ کا پاورڈر ایڈ کر دیں مسالوں کی بنائی کر لیں پھر نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو سوچ کے آ رہے ہیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دو خوشی ہوتی ہے جب اچھے اچھے کومنٹ کرتے ہو لائک کرتے ہو شیئر کرتے ہو دلی دعائیں نکلتے ہیں آپ کے لئے بھی خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں بنائی کا سارا کمال ہے اس کا آپ نے اس کو بھوننا بہت اچھا ہے یہاں پہ ایک انجوسی مات کیجئے گا سارا اس کا یہ کمال ادھر ہی ہے تو جو سیکرٹ مسالیاں نا وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی چلیں جی نیکسٹ میں نے ہاف کپ آئل لیا اس میں میں نے ون ٹیبل سپون زیرہ ایڈ کیا دو سے تین عدد میں نے چھوٹی الائچی ایڈ کیا اور ایک عدد آنین چوب کر کے آپ نے ایڈ کرنا ہے سلائس میں مات کیجئے گا چوب کر کے ایڈ کیجئے گا کیونکہ مسور دال بہت جلدی گھل جاتی ہے اگر آپ سلائس میں اس کو کٹنگ کرو گے تو پھر وہ پیاس جو ہے نا وہ آپ کے گلیں کے بلکل بھی نہیں اس بات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو سلائس میں نہیں کٹ کرنا یہ دیکھیں اس طرح کلر آپ نے چینج کرنا اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اور اتنی مزے کی یہ دال بنے گی اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے تاکہ ہمارے مسالے جرے نہیں اس میں میں نے ہارپ ٹی سپون ہلدی پورڈر ون ٹی بل سپون لال مریش کا پورڈر نمک ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون ابھی اور ایڈ کیا ہے پس بے ضرورت نمک ایڈ کیجئے گا ادرک لیسن کا پیسٹ میں نے ایدر ایڈ کیا ہے تو وہ مس ہو گیا تھا میرے سے اب میں نے اس میں دو ٹماتر چوب کیے ہوئے ایڈ کیے اس کو آپ نے چوب کر کے ہی ایڈ کرنا ہے آپ خود مسالوں کا کلر چیک کیجئے ذرا اتنے مزے کا ہے ون ٹی بل سپون میں نے اس میں خوشک دنیا پورڈر اور ون ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ پورڈر ایڈ کیا ہے زیرہ ذرا آپ نے اس میں کام استعمال کرنا ہے فرسٹ میں میں نے زیرے کو ایڈ کر دیا تھا تو چلیں جس کا سیکرٹ مسالہ بھی آپ کو بتانے لگی ہوں ایک انڈالی ہے اس کو آپ نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے تو انڈے میں بھی کچھ چیزیں جائیں گی ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے اور ون ٹی سپون ہی میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے کوئی گٹلی وغیرہ نہیں رہنی چاہیے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے دیکھیں کتنے اچھے سے یہ مکس ہو چکا ہے تو اب میں نے اس میں کان فلور ایڈ کیا ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دے کان فلور ضرور ایڈ کیجئے گا ابھی اس میں میدہ بھی ایڈ کرنا ہے اگر آپ صرف میدہ ہی انڈے میں ایڈ کرو گے تو پھر جب آپ اس کو دال میں ایڈ کرو گے تو وہ چھوٹی چھوٹی بوندی کی طرح آبان جائیں گی تو پھر وہ اتنی اچھی نہیں لگیں گی اگر آپ ایسے ایڈ کرو گے جیسے میں کر رہی ہوں تو یقین مانی ہے جب آپ اس کو دال میں ایڈ کرو گے کوئی نہیں مانے گا کہ آپ نے اس میں کیا ایڈ کیا ہے سب بھی پوچھتے رہ جائیں گے آپ سے آپ نے اس دال میں کیا ایڈ کیا ہے اور یہ کیمے کی طرح چھوٹے چھوٹے پیسیز ہو جائیں گے اور اب میں نے اس میں میدہ ایڈ کیا ہے ہاف کپ میں نے اس میں میدہ ایڈ کیا ہے اس کا بیٹر سا بنانا ہے پتلہ بھی آپ نے نہیں رکھنا پانی کم سے کام استعمال کرنا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر لینا تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے اس کو مکس کرنے میں یہ دیکھیں اس طرح کا بیٹر آپ کا ہونا چاہیے تو اب میں نے اس میں سبس میرس دو سے تین ادر ایڈ کر دی اب فرائی کی ہوئی دال اور آلو ایڈ کر دیں مسالے کی اتنی اچھے سے بنائی ہو چکے اتنی موزے کی خوشبو آ رہی آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں مسالے کو چلیں جی دال کی بنائی کرتے ہیں ہلکا سا پانی ایڈ کر دینا اس میں تو چلیں یہ دیکھیں کلر اور لک آپ خود چیک کریں جو بچے سبزیاں نہیں کھاتے یہ والی دال تو سب ہی گھروں میں بنتی ہے میں نے اس میں صرف ایک گلاس پانی ایڈ کی ہے آپ اپنے حساب سے کامیت زیادہ کر سکتے صرف دال کو میں نے گال آنا ہی ہے دو سے تین بال آ جائیں تو یہ جلدی سے دال گل جاتی ہے یہ ذرا بھی ٹائم نہیں لیتی نہ کوئی آپ کو ویٹ لگانے کی ضرورت پڑے گی کوئی جنجڑ نہیں اتنی جلدی یہ دال بنتی ہے اور مزہ تو مت پوچھئے لا جواب مزہ اس کا اور اب آپ نے یہ اس طرح کا چمچ لے لے چاول پکانے والا یہ سبھی گھروں میں موجود ہوتا ہے اس طرح آپ نے اس کے اوپر بیٹر کو پھلا دینا یہ دیکھیں خود بخود نیچے آ رہا ہے یہ دیکھ لیں اس طرح آپ نے سارے بیٹر کو آہستہ اس چمچ میں ڈالتے جانا ہے اور یہ بیٹر خود بخود نیچے گرتا جائے گا اور دیکھئے آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے آپ نے اس میں کیما ایڈ کیا ہے سب ہی ضرور پوچھیں گے میرا وعدہ ہے آپ سے میرا یقین ہے سب ہی کہیں گے آپ نے اس میں کیما ایڈ کیا ہے تو چلیں آپ اس کو چمچ کو ہلائیں دیکھیں ساتھ میں آلو بھی ہیں آپ کو کیمے کا فلیور بھی مل رہا ہے ایک ڈال میں کتنے فلیور مل رہے ہیں آپ کو ہے نا بڑی دال بنائی میں نے تو میں نے آپ اس میں ہارپ ٹی سپون میں نے اس میں کالی میرچ ایڈ کیا ہے گرم مسالہ میں نے ایڈ نہیں کیا اتنی مزے کی یہ ایسے ہی ہماری ڈال ریڈی ہوگی جس میں میں نے کوئی گرم مسالہ ایڈ نہیں کیا بس سبس دنیا میں نے اوپر ڈال دیا ہے تو لک آپ خود چیک کر لیں یہ دال بنتی تو سبھی گرم میں سبھی بہت شوق سے کہتے ہیں فائنل لک دیکھ لیجئے چاول کے ساتھ تو آپ یقین مانے اپنی انگلیاں بھی کھا جاؤ گے جب آپ اس کو چاول کے ساتھ بنا ہوگی میرا دعویٰ ہے آپ سے تو امید کرتی ہوں آج کی ایویڈ اپ کو بہت پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دو تاکہ نیو نیو ریسپیز اب تک پہنگتی رہیں دعویٰ میں یاد رکھنا اللہ حافظ